ہیلیکٹونکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام دوستو کئی ماہ سے کراچی شہر میں مختلف امارتوں کے گرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ امارتیں گرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ چائنہ کٹنگ تھی غیر غانونی پلارٹ تھے غیر غانونی تعمیرات تھی یہ جو میرے پیچھے امارتیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے بھی لا تعداد امارتیں ایسی ہیں جن کا نقشہ پاس نہیں ہوا یا ان کو پیسے لے کے غیر غانونی طور پر تعمیرات کرایا گیا ہے جو نقشے سہٹ کے بنائی گئی ہیں اگر نقشہ ملزود کیا ہوا ہے ہماری بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو میڈیا بھی شور کرتا ہے اور الیکٹرونکس اور پرنٹ میڈیا کے اندر لوگ بوالیا بھی مچاتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے جب ادارہ غریب آدمی کی جمع پونچی گر جاتی ہے جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ادارہ ہوش میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تعمیرات غیر غانونی تھی لیکن جب وہ قائم ہو رہی ہوتی ہے تو اسی ادارے کے بدنوان اہلکار ان سے بدتے کی شکل میں یا بخشش کی شکل میں لمبی رقم وصول کرتے ہیں اور تو اور ان عمارتوں کی تعمیرات میں باثر شخصیات جن میں بدنوان سرکاری ملازمین اثر اس سوکھ رکھنے والے سیاسی مذہبی رہنماؤں کی کالی گھڑے اور اسی طبقے میں کچھ لوگ صحفت کا لبادہ اوڑے میں بھی موجود ہوتے ہیں جس کے اندر جیسی تعمیرات شروع ہوتی ہے وہ اپنے کارڈ ان کو پیش کرتے ہیں اور نظرانہ وصول کر کے چلتے بنتے ہیں ان کا کام جبکہ لوگوں کو آگاہی دینا ہے لیکن وہ اپنے خرچے کے باعث اٹھانے کے باعث خرچے اور وصولیابی کی وجہ سے ان کے جو اصل چہرہ ہے عمارت کا یا تعمیرات کا وہ نہیں دکھا پاتے ہیں بہت سے دوستوں نے ہمارے جو غیر قانونی کام میں ملبس ہو جاتے ہیں انہوں نے انجیوز بھی بنائی میں ہیں باز آفتہ جس کی زیرے پرستی جو قانونی کام کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا بغیر نظرانہ دیئے اس کے اندر انجیوز اپنا کردار ادا کرتی ہیں پہلے وہ ان کی تعمیرات کو رکھواتی ہیں اس کے بعد لین دین کر کے اس کو اجازت دے دیتی ہیں کیس کی ادم پیروی کی بنیاد پر دیکھنا یہ چاہیے سن آئی کورڈ کو کہ ایسے لوگ کون ہیں جو مستقل اپلیکیشنز لگاتی ہیں جو انجیوز اور شخصیات ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور جن پلارس اور بلڈنگز پر انہوں نے تحریری طور پر اعتراضات داخل کیے بعد میں وہ کیوں واپس لیے گئے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے جیسے ہی تعمیرات شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اہلکار آتے ہیں دوسرے مختلف علاقوں کے بدنوان پولیس اہلکار اس میں اپنا نظرانہ وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں موجودہ اڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے ایک ہینڈ آؤٹ کے ذریعے اعلامیے کے ذریعے یہ اعلان کیا تھا کہ کسی بھی تعمیرات کے سلسلے میں اگر کوئی پولیس اہلکار نظرانہ لیتے ہوئے پایا گیا تو اسے بھتے کے الزام میں گرفتار کیا جائے گا کچھتا دنوں ایس ایس پی ساؤت شراز نظیر نے گزری تانے کے تمام عملے کو اسی بنیاد پر غیر قانونی تعمیرات کے الزام پر سسپینڈ کر دیا ہے اور ان کی نوکری کی برخواستی کے بھی سفارش کی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ والا ٹاؤن میں جو عمارت گری اور جو آگ پتلی بیلڈنگ میں کھڑے ہونے کے بعد ہجرت کولونی میں لگی جس میں چار افراد آگ سے جلس کے حلاق ہوئے کیونکہ جگہ نا کافی ہونے کی بنیاد پر جو امدادی ٹی میں ہے وہ نہ ہی داخل ہو سکیں اسی طرح اللہ والا ٹاؤن کی جو عمارت تھی وہ گراؤنڈ کے اندر قبضہ کر کے بنائی گئی تھی اس میں بھی چار قیمتی جانے ضائع گئیں اور آٹھ لوگ مزید زخمی ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ ان تعمیرات کے خلاف عوام ہی کہ صرف پیسے جاتے رہیں گے یا جو اہلکار ان کو پرمیشن دیتے ہیں ان کی موجودگی میں جب وہ بنتی ہیں تعمیرات ہوتی ہیں انہیں گرفتار کیا بھی جائے گا یا نہیں تاکہ ان کے پیسے جان تو گئی سو گئی ان کے مالی نقصان کا ازالہ ہو سکے ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی آواز لموں میں دنیا میں پہنچ سکے بہت شکریہ فی امان اللہ